ملتان کا حلقہ نا 153 پی پی 223 ملتان جلال پور پیروالا جنوبی پنجاب کا سب سے بڑے حلقے میں آزاد امیدوار خان احمد خان بلوچ الیکشن دوڑ میں شامل 1997 میں حلقہ بندی میں چھوڑے جانے والے حلقے میں دوبارہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ خان احمد خان بلوچ کے بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف ملتان خواجہ سکلین نے جی سکلین تفصیلات سے آقا کیجئے جی بہت شکریہ ثانیہ آپ نے مجھے مدو کیا 1997 میں یہ چھوڑا حلقہ جو آزاد حصیت میں اس وقت الیکشن لڑنے جا رہے ہیں خان احمد خان بلوچ 1997 میں انہوں نے الیکشن پہلے بھی اسی حلقے میں لڑ چکے ہیں اور عوام میں یہ مقبول ترین شخصیت ہیں جب ہمارے سروے ہوا عوام سے عوام الناس جو اس حلقے کی عوام ہے اس سے بات بھی ہوئی تو عوام میں کافی مقبولیت پائی جاتی ہے ان کی کیونکہ جب ان کے حلقے میں گئے تو ان سے بات کی تو عوام کے یہی جو پرانے ان کے ورکر تھے جو ان کے سپورٹران تھے جو ابھی بھی ہیں تو ان کے یہی کتے کہ یہ آپ سڑک دیکھ رہے ہیں یہ آپ کل جو ہے لنک روڈ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کارپٹ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ جو سکول دیکھ رہے ہیں یہ جو کالج دیکھ رہے ہیں یہ ساری خان احمد خان کی کاؤشی ہیں اس میں ہر ایک جتنے بھی حلقے کے وہاں کے لوگ ہیں جلال پرپیروالا کی عوام ہیں تو اس میں ہر ایک قبیلے ہر ایک خاندان سے ایک ایک دو لوگ نوکرییں دی گئی ہیں تو نو ڈاؤٹ خان احمد خان کی اس وقت اس حلقے میں دوبارہ سے انٹری مقبولیت کو وہ جو ہے فروغ دیتی ہے عوام میں جو ابھی تک ہم نے کلیکشن کی ہے جو ہم نے سروے کی ہے تو اس کے مطابق جب ہماری خان احمد خان سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس حلقے میں دوبارہ میں اگر آیا ہوں تو عوام کا درینہ مطالبہ ہے عوام میں بھاربلہ یہاں پر آ کر مجھے کہا ہے کہ آپ اسی حلقے میں الیکشن لڑیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ دوبارہ سے کامیاب کرائیں گے تو اسی عوام کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے خان احمد خان جو ہے اسی الیکشن دور میں شامل ہوئے ہیں اور دو سو تئیس میں یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اگر بات کر لی جائے ان کے کیریئر کی حوالے سے تو انیس سو ستانوے میں یہ حلقہ چھوڑنے کے بعد یہ چھے بار اپنا ایم پی اے کے طور پر الیکشن لڑیں ہیں اور کامیاب رہے ہیں اگر کاموں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو جب بھی ہم نے بات کی لوگوں سے عوام سے تو عوام کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو آپ سکولز اور کالیجز یہ ساری ایڈوکیشن جتنے بھی مطلب یہاں ترقیاتی فلاہی کام ہیں یہ سارے خان آمد خان کے کام ہیں تو اس کے بعد ایسا کوئی کینیڈیٹ ایسا کوئی امیدوار نہیں آیا جس نے یہاں سے ہاں ہم نے ووٹ دی ہیں کامیاب کرایا ان کو لیکن کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے خان آمد خان کا مقابلہ کیا ہو انہوں نے جتنے ترقیاتی کام کرائے خان آمد خان نے کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس انہیں ہمارے لیے سوچا ہو وہ واحد لیڈر ہے جس نے ہمارے لیے کام کرائے اور انشاءاللہ اب ہم اسے کامیاب کرائیں گے اور دوبارہ سے ہماری الکی کے عوام کے بارے میں لیڈر جو ہے یہی سوچ سکتا ہے اور یہی ہمارا مستقبل کا لیڈر ہوگا بہت شکریہ سکلین جی ناظرین یہ وہ حلقہ ہے جو انیس سو ستانوے میں حلقہ بندی میں تبدیل ہونے کے باعث زلہ لودھرا ملتان ریجن سے الگ کیا گیا تھا خان احمد خان کی مقبولیت عوام میں سر چڑھ کر بولنے لگی خان احمد خان بلوچ جو چھے بار ایم پی اے کے طور پر کامیاب رہے اب اپنے پرانے حلقے میں الیکشن دوڑ میں بھی شامل